وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانہ سناولا نے واضح کر دیا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے جبکہ عدالتوں کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا ہے کوئی عدالت آئین اور قانون سے متصادم فیصلہ نہیں دے سکتی لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ سے ان کے بیان پر رہنمائی مانگ لی حکومت نے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی تقریر پر رد عمل دے دیا لیگی رینوما اور وزیراعظم کے مشیر ورہ سیاسی امور رانہ سناولا نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کا کام تقریر کرنا نہیں پارلیمنٹ جو قانون منائے گی عدالتوں کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کوئی بھی عدالت آئین اور قانون سے متصادم فیصلہ نہیں دے سکتی میں ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور جہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیرز نو آپشن کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے دوسری طرف لیگی سینیٹر رفان صدیقی نے جسٹس منصور علی شاہ کی تقریر پر ان سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضہ ہے یا نہیں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں سینیٹر رفان صدیقی نے کہا کہ کیا عدلیہ کے پاس سوائس موجود ہے کہ وہ واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے مرضی کا آئین لکھے کیا اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں